موسیقی پھر بھی سپیورٹو کا جزام نہیں کیا جوا رہا چیرمن پیٹر آئیمان خان نے چیٹ جسس آف پاکستان جسس عمر اطابندیال کے نام ایک اور خط لکھا ہے جس میں انہوں نے اپنے قطع کی مبینہ سادش اور بربریت کے باقیات کی جامع تحقیقات کی استعداد کی ہے موسیقی لاہور ہائی کورٹ نے چیرمن پیٹر آئیمان خان کی ساہبات کے دو مقدمات نہیں ہفاظتی زمانت ساہی سنانچ تک منصور کر لی عمر اطابند کارکنوں کے کافرے کا بغیر پلان تبدیل کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ پہنچے چیرمن پیٹر آئیمان نے تھانا گولڑا ساہبات اور دہشتگردی کے کیس نہیں ہفاظتی زمانت کے لیے درخواست دار کر رکھی تھی پیسے پر حکومتی وقی نے عدب اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کیس توسری عدارت میں منتقل کرنے کی استعداد کی جس پر عدارت نے برہمی کا اظہار دیا پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما فباد چونگلی نے کہا ہے کہ ہم بڑی تحریک کے لیے تیار ہیں آگاز کسی وقت بھی ہو سکتا ہے نبی دن سے زیادہ نگران حکومت کو کسی سور تسلیم نہیں کریں گے میڈیا سے گفترو کرتے ہوئے فباد چونگلی نے کہا کہ مفت آٹا فرامی کی کتاب میں ایک شخص جان سے چلا گیا ملک کو آئیت سے قرضہ ملے کی امیدیں دم توٹی جا رہی ہیں آپ کو عوام کو فیصلوں کا حق دینا ہوگا لاہور میں نانبائی ایسوسیشن نے روٹی کی قیمت پندرہ روپے سے برہا کر پچیس روپے کرنے کا اعلان کر دیا نانبائی ایسوسیشن کی جانب سے آٹے کی قیمت میں اضافت کے بعد ہنگامی اضافت طلب کیا گیا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ روٹی کی قیمت بڑھائے جائے ایسوسیشن کے مطابق آٹا مہنگا ہو چکا ہے اس لئے روٹی مہنگی کرنا مذبوری ہے اگر تنور مالکان کو آٹا فی دیا جائے تو قیمت کم کر سکتے ہیں وفاق کے حکومت نے ملک میں افرا تفریق لانے والے انعاصر کے ساتھ سختی سے نمٹنے کا فیصلہ کر لیا علامے کے مطابق وزیراعظم شہباز شرک کی زیر صدارہ سیاسی اور قومی سلامتی کے عمور پر چھے گھنٹے تک تبیل اجراس ہوا جس میں حکومت کی تحادی جماعتوں اور حساس اداروں کے سربراہاں نے شرکت کی اجراس میں پنجاب اور کپک میں انتخابات کی صورتحال کا شارسہ لیا گیا موسیقی 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 پھانا حویلیہ میں پی ٹی آئی کے تحصیل ناظرم عاطف منصف خان سمیر یارہ افراد کے تفریق کا مقدمہ ترج کر لیا گیا پولیس کے مطابق مقدمہ پی ٹی آئی کے سابق تحصیل چیئرمنٹ کے امید بار اسلام زرخان سمیر دس افراد کو نامزد کیا گیا نامزد مجیمان کی گرفتاری کے لیے خصوصی فیویں تشکیل دیتی گئی ہیں آئی ایم اف پر کہنا ہے کہ حکومت نے کم آمننگ والوں کے لیے پیٹرول پر سبسلی سے مطلق کوئی مشابت نہیں کی یونگ بر کے مطابق پاکستان میں آئی ایم اف کے نمائندہ ایسٹر پیریس نے بتایا کہ حکومت پاکستان نے پیٹرولیو مصنوعات قیمتوں کے حوالے سے موٹر سائیکل اور گاریوں سے مطلق سکین پر آدمی مالیاتی فرنڈ سے رابطہ نہیں کیا انہوں نے بتایا کہ نوم اقتصادی جائزہ کو آگے بڑھانے کیلئے باقیت میں خاطر خواہ پیش رکھ ہوئی ہے کچھ پوائنٹ پورے ہونے کے بعد ساپ لیول معاہدہ ہوگا نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے مزید اپریر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں کوہیدر نیوز موسیقی